عمر نے کلمہ پڑھیا ہے عمر اسلام میں جا داخل ہویا یا رسول اللہ عصمانہ دے فرشتے بھی عصمانہ دے خوشیاں منا رہے میں تو تو خوش کے ہونا ہوا عمر نے کلمہ پڑھیا عصمانہ والے فرشتے بھی یا رسول اللہ عمر دے اسلام لان دیا خوشیاں منا رہے سرکار نماز ادا کرنے لگے حضرت عمر آڑے آگے یا رسول اللہ میں ایک گل پچھنا چالنا ہوا فرمایا پچھو عمر کی کہنا چالنا ہوا یا رسول اللہ میں این عرض کرنا چالنا ہوا کیا سادہ رب سچا فرمایا ہاں رب سچا یا رسول اللہ تسی برحق نبی ہو فرمایا ہاں میں برحق نبیاں جیڑا کلام تو آڑے تے اتریا کیا او کلام بھی برحق کے فرمایا ہاں او کلام بھی حق کے اسلام بھی حق کے حضرت عمر میں کیا سونے اوہ میں سونے آئے تو سا میں نو دعا ماں مچو منگ کے لے آئے اسلام دی عزت دی خاطر اسلام دی قوت واسطے میں نو رب کو لو منگ دے رہے ہو فرمایا نام ہاں اے عمر میں منگیا یا رسول اللہ پھر میرا کلمہ پڑھندا کی فیدہ ہویا جے ہون میں چھپ کے نماز پڑھ نہیں ہے حضور نے فرمایا عمر کی کہنا چالائیں یا رسول اللہ دارِ ارکم میں جنئیں سرے آمو قابد سینچ نماز میں بھی پڑھا چاناوہ کیڑا مائی دلالِ مکہ دین لر جڑا نماز پڑھان تو روکے یا رسول اللہ میں اُڑ کلمہ پڑھ لیا چلو چلو دارِ ارکم میں جو نکلو قابد سینچ آؤ حضور اٹھے حضور دے غلام اٹھے دو صفحہ بڑھیا ایک صافحہ عمر ہے دوسری صافحہ حضرتِ امیرِ حمزہ آگئے مسلمان کفارِ مکہ بہر آگئے خوشبائے ہوندے نے اکیہ ساتھے کیاسی ایک محمدہ سارے لیڑائے اتہ ساریانوں اگلہ کے حضرتِ عمر پہ ہوندے نے حضرتِ عمر میں جے دوے کہا اِنہ دے تیوروے کہرہ دےوے کہ فرمایا خبردار ہو جاؤ جے کسے نے میلی اکنا لے تکیا میں آنکھ کڑ دیاں گا جنہیں آنکھ چکیا میں آنکھ بڑھ دیاں گا جنہیں قدم چکیا میں لط بڑھ کے رکھ دیاں گا کہا عمر ہویا کیے فرمایا جو چاندہ سا ہو مل گیا اے محمدِ عربی تا کلمہ پڑھ چکیا خبردار اللہ دی قصہ میں کوئی ایک بھی اگے نہیں آیا حضرتِ عمر کلمہ پڑھ گئے کعبے میں چہائے نے دو صفح بنیا ایک چھڑا تھی امیرِ حمدہ ایک چھڑا تھی فاروقِ آزم رسول اللہ نے نماز دو رکعت نماز پڑھائی کفارِ مکہ اپنے گھرانوں واپس چلے گئے نہ کیا مسلمانہ نے ساڑے کولوں بدلا کلمہ کینے پڑھے ایسی صرف حضرتِ عمر دے کلمہ پڑھن دی وجہ نا یہ وہ عمر ہے اب وقت اجازت نہیں دیتا یہ وہ عمر ہے حضور فرمادین عمر جہ تو بندہ قبرج جانے نا قبرج تھی فرشتے سوال کر دیں سنے ہویا نا حضور فرمادین بری ڈرونی شکل فرد بھائیونا دی زمین چو نکل دین من کر دین نکیر جنہ نکیہ جاندہ ہے حضور فرمادینو پش دین مر ربو قا ما دینو قا سوال کر دین فرشتے حضرت عمر پتا حضور نکیہ کھیا یا رسول اللہ کیا اس ویلے میں اسی طرح ایمان دی حالاتے چھو ہوں گا یہ دو فرشتے میرے قول سوال لے کے آنگے قبر دیں اندر کے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اسی طرح ایمان کی حالت میں ہوں گا قبر میں جب فرشتے آئیں گے حضور نے فرمایا ہاں اے عمر تو اسی طرح ایمان کی حالت میں ہوگا عرض کر دینے یا رسول اللہ پھر میں آپے نہیں بڑھ لما آن دیو من کرتے نقیرہ نو میں ابن نمٹ لماں گا حضرت عمر جدو گئے را قبر دیں انلر تو پھر لکھن والے نے لکھیا جدو فرشتے ہیں پچھیا مر ربو کا حضرت عمر نے جواب دیتا ربی اللہ جدو پچھیا مادینوں کا جواب دیتا دینی اللہ سلام جدو جواب دے چکے نہ فرشتے نوکندے نے رکھو ہوئے میرے قلو جواب لینے ہونے اے تھا ست ہڑا رب کھانے سنیا پیار نالا سبحان اللہ اے ایک خطبے ویچ عمر دی شان نہیں پوری ہوئے اسی ساری زلگی بیان کر دے چلی جائیے خدا دی کو سمیں عمر دی شان بیان ہو سکتی نہیں فرشتے نوکندے نے من کرتے نقیرہ نوکندے نے دا سا انہا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑائے فرشتے حیران تے پریشان کہنے نے سمجھ یہاں دی اے بندہ ساڑھے کھولو سوال پوچھن واسطے آیا یا اسی اس کھولو سوال اے ساڑھے واسطے آیا یا اسی اس واسطے آیا حضور فرماندے نے قیام مطالع دیارے سب تو پہلے میرا رب حضرت عمر نال مصافہ فرمائے گا اچاک سبحان اللہ سب سے پہلے میرا رب حضرت عمر سے مصافہ فرمائے گا پھر قرآن آئے گا پھر اسلام آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ یہ وہ عمر ہے میں اسلام ہوں اس نے مجھے دنیا میں عزت دی آج میں عرض کرتا ہوں تو اس کو عزت عطا فرما قرآن آئے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں عزت دی آج میں بھی کہتا ہوں اے اللہ تو عمر کو بول تو سیئے آج عمر کو تو بھی عزت دے عمر وہ انسان ہے غیرت مند انسان ہے جس کے کہنے پہ پردے کی آیات نازل ہوئیں جس کے کہنے پہ شراب حرام ہوا جس کے کہنے پہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا گیا بائیس قرآن مجید کی اندر ایسے مقامات آجتے موجود ہیں جو حضرت عمر نے جو کچھ بولا رب نے وہ نازل فرما دیا یا جو کچھ سوچا اللہ نے وہی قرآن بنا کے حضور پر نازل فرما دیا جس نے اسلام کو عزت اطاف فرمائی جس نے اسلام کو قوت اطاف فرمائی آجزی انکساری اتنی کہ رو رو کر گالوں پر کالے رنگ کے داغ بن گئے تھے اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے خدا کی قسم میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے ایک غلام ہے ساتھ اور ایک سواری ہے آپ جا رہے ہیں کبھی سواری پہ غلام سوار ہوتا ہے کبھی آپ سوار ہوتے ہیں کبھی وہ سوار ہوتا ہے پھر آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے ہیں بیت المقدس آ گیا اور جب لوگوں کا ایک اجتماع تھا استقبال کرنے کے لئے امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لئے بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اب سوار ہونے کے باری غلام کی ہے غلام عرض کرتا ہے امیر المومنین آپ سواری پہ سوار ہو جائیں دنیا کھڑی ہے استقبال کے لئے کیا دیکھے گی کہ میں سواری پہ سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہیں حضرت امیر المومنین نے فرمایا نہیں یہ میرے نبی کی تعلیم ہے یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے باری تیری ہے تو ہی اس پہ سوار ہوگا پھر دنیا نے دیکھا کہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ خود تو پیدل ہے سواری پہ یا تو امیر اپنے سامنے کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے خدا کی قسم ہے سوفے پہ کرسی پہ نہیں بیٹھ دیتے نیچے بیٹھتا ہے وہ مسلمان عمر تیری شان پہ قربان جائیں تیرے مقام پہ قربان جائیں آج یہاں دیکھو کہ کیا حالت ہے ایک سینما جو پاکستان میں فلم بینی کے لیے ہے دس سال کے لیے ٹیکس فری حکومت نے کیا اعلان کیا بولو تو صحیح کیڑی شہ بولو مسجد کی پر آپٹی بھی ٹیکس دے گی ہے اتری دیو بے شرمو بے حیاؤ بے غیرتو تمہیں شرم حیاء نہیں آئی تم ایک پین تیس روپے ٹیلی ویجن کی فیس بجلی کے بل سے معاف معاف کیا ہٹا نہیں سکے یہاں ٹی وی چلتا ہے بولیں ساتھ والی مسجد میں ٹی وی ہے ادھر ٹی وی ہے مسجدوں میں ٹی وی پڑا ہوتا ہے لیکن کوئی بے غیرت حکمران کوئی آفیسر یہ نہیں سوچتا گے یار یہ بیلہ ہم کیوں لے رہے ہیں مسجد سے ان کی آجاشیاں ختم ہوتی ہیں آج تم نے آئی ایم ایف سے کردہ کیا لیا خوشیاں بنا رہے ہو ٹیکس پہ ٹیکس ہم پہ لگا رہے ہو غریبوں کو لگا رہے ہو اپنی آجاشیاں کیوں نہیں ختم کرتے کیا کبھی کسی نے یہ قدم بھی اٹھا ہے وہ دوسری تکوہ وہ جس نے سینمے کا افتتا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں پلیٹ سینمہ کا ہر کی ہے افتتائی اور اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتا کیسی کیا ہے بولو تا سینا تُسا ووٹ فیر انہ نوی دینا امامی پتا اگلی حکومتہ فیر انہ نہیں ہے انہ بے فکر رہو انہ دیئے ہیں وہ دوسرے انہ کنڈا انہ چھک دیتا اگلی حکومتہ انہ دیئے ہیں انہ بے فکر رہو بلکل ٹیکس دے ہو ہے جی زکاہت نہیں دینا ہی ٹیکس دینا ہے عجیب حالت ہے جس بندے کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہے وہ بھی پاکستان کو ٹیکس دے رہا ہے وہ سابن خریدنے جاتا تو ٹیکس ہے گئی خریدنے جاتا تو ٹیکس ہے ماچس کی ڈویہ خریدنے جاتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے اور جن کو دینا چاہیے عجیب حالت ہے دنیا کے امیر ممالک امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرج کرتے ہیں یہاں غریبوں سے ٹیکس لے کر ان کی آیاشیوں پر خرج کیا جاتا ہے اپنے دماغ اور کان کو کھولو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں پھر مولی صاحب کھڑے ہیں جناب دعا کی جاری ہے سینمے کے افتتاع ہے دعا کی جاری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی اللہ آخرت حسنتم لانت تیرے حسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات یہ ہماری حالت ہے حکمرانوں کو یہ حالت ہے افتتاع کس چیز کا اور دعا جہنم سے بچنے کی کیا بات ہے کام سارے وہاں جہنمیوں کیا سینمے میں نماز ہوتی ہے اور وہ کتی باؤں کیا رہی ہے پہلی اچھی فلمیں نہیں بنتی تھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلموں میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اچھی فلمیں تو اپنی بنا لے فلم جڑی بنانی ہے اللہ تعالیٰ فلموں پہ فضل و کرم اور سینما گھروں میں اللہ کی پناہ اللہ سے پناہ مانگا کرو دین نبیدہ وانگ یتیما آج جڑی حالت دین نبیدہ وانگ یتیما روندہ تے قرلاندہ ہاں کتھے ہوندہ میرا عمر پیارا دین نبیدہ وانگ یتیما روندہ تے قرلاندہ کتھے ہوندہ میرا عمر پیارا جڑا روندے آنو حساندہ اللہ تعالیٰ